بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتے ہیں ان کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں جبکہ پکے مومن جو ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ آیات محکماتوں یا آیات متشابہاتوں سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہم سب تر ایمان لاتے ہیں کوئی آیت سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے ہم ہر حال میں اللہ کے قرآن پر ایمان بکھنے والے ہیں اللہ نے پھر یہ دعا سکھائی کہ میرے بندوں یہ دعا پانتے رہا کرو ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از حدیتنا اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہمیں ایمان کی دولت دی دنیا کا سب سے سچا مذہب اسلام آپ نے ہمیں دیا اور پھر اہل سنت والجماعت کا راستہ دکھایا پھر اپنے اکابر علماء دیوبند سے ہمیں جوڑا یہ سب ہدایت کے راستے ہیں اے اللہ اس ہدایت کے بعد ہمیں گمرہی سے بچا جائے اللہ نے خود یہ دعا سکھائی اور اس دور میں خاص طور پر اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں گمرہی سے بچا جائے گمرہی کئی طریقے کی ہے شاید یاد ہو پچھلے سال میں نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء میں تقابل کرنا یا صحابہ میں تقابل کرنا یہ گمرہی ہے لیکن آج کا عنوان یہ ہوگا کہ جو شخص یہ کہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور وہ بات اللہ نے کہی ہو یا اللہ کے رسول نے کہی ہو اور بندہ کہے کہ میری عقل میں نہیں آتی میں نہیں مانتا تو یہ شخص بھی گمرہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کلمہ پڑا ہے اللہ اس کے رسول کا ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑا اور کلمہ کا تقاضی یہ ہے کہ جو رب نے کہہ دیا میں نے مان دیا جو نبی نے کہہ دیا میں نے مان دیا میری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی مجھے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں اپنی سمجھ کے پیچھے چلنے والا نہیں میں اپنی عقل کے پیچھے چلنے والا نہیں میں تو اللہ اس کے رسول کے پیچھے چلنے والا ہوں جو بات عقل میں نہ آئے اور وہ بات نبی سے ظاہر ہو یا نبی سے صادر ہو اسے موجزہ کہتے ہیں اور جو بات سمجھ میں نہ آئے عقل میں نہ آئے لیکن وہ بات ظاہر ہو یا صادر ہو اللہ کے ولی سے تو اسے قرامت کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں موجزات کا ماننا بھی ایمان ہے قرامات کا ماننا بھی ایمان ہے اگر بھی موجزات کا انکار کر دے یا وہ قرامات کا انکار کر دے تو اس کا ایمان نہیں بچتا ابھی کچھ عرصہ پہلے چند دن پہلے مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتوں میں ایک بیان میں یہ فرمایا کہ مجھے ایک عالم نے خواب سنایا میرے بیٹے کے مطالب اور وہ عالم وہ ہے جو روزانہ ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اب اس پر لوگوں نے زبانیں کھولنا شروع کر دیں باز نے بدتمیزی کا لہجہ بھی اختیار کیا کہنے لگے کہ چوبیس گھنٹے میں چوراسی ہزار سے کچھ زائد سیکنڈ بنتے ہیں اگر ایک شخص چوبیس گھنٹے درود پڑھے نہ وہ تنمیان میں نماز کا وقت نکالے نہ وہ کھانے کا وقت نکالے نہ وہ پشاپ پھانے کا وقت نکالے نہ وہ آرام کا وقت نکالے مسلسل چوبیس گھنٹے وہ درود پڑتا رہے اور ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ درود پڑھے تب بھی چوراسی ہزار مرتبہ پڑھ سکتا ہے ایک لاکھ مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتا اس لیے ہم اسے جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے مولنا تارک زمیر بھی جھوٹ بول رہا ہے اب یہ کون لوگ ہیں جو اکل کے پیچھے چلتے ہیں اکل نہیں مانتی ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ درود پڑھا جائے اکل نہیں مانتی اگر مان بھی لیا جائے تو ایک لاکھ مرتبہ پڑھا جائے اکل نہیں مانتی اور آج کل یہی ڈڈورہ پیٹا جا رہا ہے فیس بک پہ گمراہی کھیلانے والے ہر مسئلے کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں وہ جی اکل نہیں مانتی تمہارے بابوں نے یہ کہہ دیا ہماری اکل نہیں مانتی اللہ کے ولی کو ولی بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہارے بابوں نے کہا ولی کا نام بابا رکھ دیا اور باز ایسے جاہل ہیں جن کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں دین کو بدرام کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے کہتے ہیں توڑا بابا تشاہی کوئی نہیں بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ جملہ سب سے پہلے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ایک شیطان تھا جو الگ کڑا تھا اس نے کیا کہا میں سجدہ نہیں کرتا بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ آج کی زبان میں وہ یوں کہنے لگا ربا تے رب بابا تے شاہی کوئی نہیں میں اسے سجدہ کیوں کروں خلق تنی من ناری وخلق تہو من تین مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا میں سجدہ ہوں تو یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بابا کہہ کر انکار کرنے والا شیطان تھے اور آج اسی کے پیچھے چلنے والے اللہ کے ولیوں کو بدرام کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں پر زبان درازی کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ خواب بیان کرنے والا بھی چھوٹا ہے معذم اللہ مولا تارجیم بھی چھوٹا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم نے اکل کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے رب کا کلمہ پڑا ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہے جب رب کہتے تھا ہے کہ یہ موجزہ ہے اکل میں نہیں آ رہا رب بتا دیتا ہے کہ یہ کرامت ہے اکل میں نہیں آ رہی ہم ان گمراہوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اکل میں نہیں آتا ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں اکل میں آئے نہ آئے میرے رب نے موجزے کو سچا کہا ہے میرے رب نے کرامت کو سچا کہا ہے ہم اکل کے پیچھے نہیں چلتے ہم اپنے رب اور مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں ہم موجزے کو بھی برحق مانتے ہیں ولی کی کرامت کو بھی برحق مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے راج سے واپس تشید لائے تھے مکہ والوں کو جمع کیا پورا ماکہ سنایا مکہ والوں نے انکار کر دیا کیا کہا اکل میں نہیں آتا اکل نہیں مانتی کہ راج کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ جائے پھر مسجد اقصہ سے ساتوں آسمانوں پہ جائیں پھر وہاں سے صدرت النلطہ تصریف الاقرام عرش مولا تک پہنچیں اور پھر واپس آئیں اور پھر مسجد اقصہ میں سوالاک نبیوں کو نماز پڑھائیں اکل میں نہیں آتا ہم نہیں مانتا یہ تھے اکل والے مشیقین مکہ سب ایک طرف کھڑے ہیں اکل نہیں مانتی سیدنا اقصہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں نہیں تھے ابو جہد انتظار میں کھڑا رہا کہ اس راستے سے ابو بکر آئے گا سب سے پہلے میں اس سے بات کر کے اسے نبی کے خلاف کروں گا اس دن سے میند چل رہی ہے کہ مسلمان کا تعلق اس کے نبی سے توڑا جائے آج بھی لوگ جو موجزات کا انکار کرتے ہیں یا کرامات کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان کا تعلق نبی سے توڑنا چاہتے ہیں حضرت وقت تشیف لائے ابو جہل نے کہا ابو کریے بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ وہاں سے ساتوں آسمانوں پر وہاں سے اللہ کے عرش تک جنت جہنم کو دیکھ کر میں واپس آیا ہوں مسجد اقصہ میں سوالا کے نبیوں کی میں نے امامت کی ہے اور واپس آیا ہوں اور رات اسی طرح قائم دائم تھی ممکن ہے حضرت وقت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممکن نہیں ہے اقل نہیں مانتی یہ بات اقل میں نہیں آتی یہ وہی مشیقین مکہ جو کہہ رہے تھے انہی کے مطابق جواب دیا لیکن ایمان کا جو اظہار تھا وہ کیسے کیا آج یہ چیز میں یہ چیز آپ سے بتانا چاہتا ہو بتانا چاہتا ہو ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے حضرت ابوکر نے پوچھا ابو جہل ہے یہ ناممکن اقل میں نہیں آتا اقل نہیں مانتی لیکن بتا تو صحیح یہ دعویٰ کیا کس نے ہے ابو جہل نے کہا تیرے دوست محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان و ایمان کا تقاضی یہ ہے جواب یہی ہونا چاہیے جو سفی کی اکبر نے دیا ہے جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ سارا ناممکن ہے اقل میں نہیں آتا اقل تسلیم نہیں کرتی لیکن جب میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے اب کہو اقل نہیں مانتی آج کر یہی ہو رہا ہے اقل نہیں مانتی میں مولوی پتہ نہیں کہا بھی باتیں کرتے ہیں اقل نہیں مانتی میں کیوں مان جاؤں تو جا پھر مشکین مکہ کے ساتھ وہ بھی اقل کے پیچھے چلے تھے ہم کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا کلکولیٹر حساب کرتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں چوراسی ہزار سے زیادہ سیکنڈ ہے اور اتنا زیادہ ہر سیکنڈ میں درود پڑھ کر ایک لاکھ مرتبہ نہیں پڑھا جا سکتا اقل میں نہیں آتا ہم بھی کہتے ہیں تو مشکین مکہ کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ وہ بھی اقل والوں کے پیچھے چلے تھے ہم نے مان لیا آج کے دور میں بھی یہ ایک اللہ کے ولی کی قرامت ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھ دیتا ہے تم کہتے ہو اقل نے مانتی ہم کہتے ہیں جیسے صدیق نے کہا تھا مصطفیٰ نے سچ کہا ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا ولی سچ کہتا ہے قرآن اٹھا کے دیکھو حضرت مریم کی تربیت کر رہے ہیں زکریہ علیہ السلام جب کبھی باہر جاتے ہیں باہر سے طالعہ واپس آ کے طالعہ کھتے تو بے موس میں پھن حضرت مریم کے پاس نبیہ تو نہیں ہے نبیہ تو نہیں ہے ولیہ ہے الزکریہ پوچھتے ہیں یا مریم انہا لکیہ دا اے مریم یہ پھل کہاں سے آتا ہے قرآن مریم نے کیا کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے آنے کا راستہ بھی کوئی نہیں اس پھل کا موسم بھی کوئی نہیں شہر میں وہ پھل بھی موجود کوئی نہیں پھر بے موسم پھل طالع لگا ہوا حجرہ اس کے اندر آ جاتا ہے اب کہونا عقل نہیں مانتی جب تم کہو گے عقل نہیں مانتی میں اس واقعے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے تو نے قرآن کا انکار کر دیا اور جب تو نے قرآن کا انکار کیا ترے ایمان چلا گیا لاؤ اپنا میار اگر تمہارا یہی میار ہے کہ جو بات عقل میں آئے گی وہ مانیں گے جو عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانیں گے تو پھر اس واقعے کے انکار کر کے دیکھ اگر تم انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا یہ بھی دکتر آمد تھی تو جس نے کہا میں ایک لاکھ مرتبت اللہ وقت میں برکت دے دیتے ہیں اللہ زبان میں برکت دے دیتے ہیں جس کے مثالی حسم سے آپ کے مکی مسجد مرسل تعلیم و قرآن میں حفظ کرنے والے بچے بعض بچوں کی رفتار سپارہ سنانے کی بارہ سے پندرہ منٹ میں پارہ سنا دیں گے اب کسی بابے سے کہو بزرگو میں نے بچہ دیکھا ہے بارہ منٹ میں سپارہ پڑ جاتا ہے بابا اپنی جیسا سمجھتا ہے کہ میں نے تو بچپن میں پڑا رہی تھا زبان اب موٹی ہو گئی اب چلتی نہیں ہے مجھے تو ڈیڑھ گھنٹا ایک سپارے پر لگ جاتا ہے میں کیسے مانوں کہ بارہ منٹ میں سپارہ پڑ دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے وہ حافظ قرآن ہے بچپن میں اس نے یاد کیا ہے زبان کی رفتار اتنی تیز ہو دی ہے کہ وہ بارہ منٹ میں سپارہ پڑ دیتا ہے اسی طرح میں اور آپ اپنے اوپر قیاس کریں کہ ہم ایک سیکنڈ میں دورے پاک نہیں پڑ سکتے لیکن وہ اللہ کا ولی ہے اللہ نے زبان میں رفتار ہو دے دی ہے وقت میں پرکت ہو دے دی ہے تیرے چوراسی ہزار سیکنڈ بنیں گے لیکن وہ نمازیں پڑھتے کے باوجود دلاوت کرنے کے باوجود کھانا کھانے کے باوجود اتنا وقت نکال کے بھی ایک لاکھ پرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے کیونکہ وہ رب کا ولی ہے اور یہ اس کی کرامت سورے نمر اٹھائیے میں موجزات میں باتیں نہیں کر رہا میں کرامت میں کر رہا ہوں کیونکہ کرامت آج بھی برحق ہے آج بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اللہ اپنے ولیوں کو کرامت دے سکتا ہے کیا مت تک کیا کرامت جاری لے گی سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو پیغام دے جاتے میں سبا کی بلکا کا فرما پردار بن کے آجاؤ چل پڑی آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے وزیروں مشیروں میں آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے تخت کو یہ آنے آئے اس کے آنے سے پہلے قال عفریت من الجن جنوں کا بڑا سردار دیو وہ کے در میں لے آنے آنے کب تک جب تک یہ آپ پہ اجاز چل رہا ہے میں نہیں اس سے پہلے جائے قال اللہ نے عندہ علم من الكتاب ایک عالم بولا ایک عالم جس کو کتاب کا عیم دیا گیا تھا اور گرائمر کے لحاظ سے ہے عندہ علم من الكتاب پوری کتاب بھی نہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا من تبعیزیہ ہے کچھ حصہ کتاب کا ملا تھا وہ بول بڑا انا آتی کبھی ابرائیر تتہلے گا ترفق اے سلیمان میں لاسکتا ہوں میں کتنی دیر میں لائے گا اسے کہا آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولے تخت حاضر آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولے تخت حاضر ہوگا اور تخت بھی کوئی کوئی چھوٹا بڑا کار نہیں تھا لکڑی کا بنا ہوا ایک سو دیس فٹ لمبا ساٹھ فٹ چھوڑا پنتالیس فٹ پچا ہیرے جواہرات لگے ہوئے ریش بھی پردے لگے ہوئے سلیمان اسلام نے آنکھ بند کی آنکھ بند کی تخت سامنے پڑھا تھا کیا کہا آزا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے آپ کوئی کہے نا عقل نہیں مانتی عقل مانتی ہے صرف آنکھ جھبکنے کی دیر میں اتنا بڑا تخت و تخت بھی سات تالوں میں تھا آخری کمرے میں اس کو تعلیمان اس سے آگے کمرہ اس کو تعلیمان اس سے آگے کمرہ اس کو تعلیمان سات کمرے یوں لائن میں سب کو تعلے لگے ہوئے تعلے کیسے کھلے اتنا وزنی تخت کیسے ہوا اتنا لمبا سفر کیسے ہوا اور وہ تخت آنکھ چھپکنے کی دیر میں حاضر کیوں ہو گیا عقل نہیں مانتی لیکن ہم کیا کہتے ہیں میرے رب نے کہا ہے تو سچ کہا عقل نہیں مانتی لیکن سورہ نمل میں میرے رب نے کہا ہے ہم میں ایسا کر کے دکھایا ہے اور سلیمان اسلام بول پڑے میرے رب میرے امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں آپ جو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا وہ جاؤ موشنگین مکہ کی سفتے اور جو کہتے ہیں کہ عقل تو نہیں مانتی لیکن میرے رب نے کہا ہے کہ آنکھ چھپکنے کی دیر میں پھر تیز کا تخت آزف آ ہم اس قرآن پر ایمان مکتے ہیں آج کے دور میں یہ فتنہ ہے جو گمراہی پھیلا رہا ہے ایمانوں پہ ڈاکا ڈال رہا ہے عقل میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا ممکن نہیں ہے آپ کہیں ایسے بھی ہوں گے اور ہیں ایسے جو نے انکار کیا ہے ان کا جی ممکن نہیں ہے کہ تبھی یہاں بیٹھ کے اشارہ کرے چاند کے دور دورے ہوئے ہیں ممکن نہیں ہیں ایسے لوگ اور ہیں بھی مسلمان اسلام کا دم بھرتے ہیں کلمہ بڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ انگلی یہاں ہو صرف اشارہ ہو چاند دو ٹکڑے ہو پھر اشارہ ہو دونوں ٹکڑے مل جائیں عقل نہیں مانتی ہم کہتے ہیں کہ تُو مشیقین مکن کی طرح کہتا ہے عقل نہیں مانتی جاؤ ان کی صفرے چلا جا ہم رب کو ماننے والے ہیں رب کے مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں جب رب نے کہہ دیا ایک اترابت سعاد و انشکر قمر قیامت قریب آگئی ہے چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے ہم عقل کی بات نہیں مانتے ہم تو رب کی بات مانتے یہ ہے ایمان عقل کے پیچھے نہیں چلنا اپنی سمجھ کے پیچھے نہیں چلنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کے خادم دے دس سال خادم رہے کچھ مہمان آئے کھانا کے لیے دسترخان لگنے لگا رومال بشانے لگے تو انس نے دیکھا تھوڑا سا یہ میلہ لگ رہا ہے وہاں اٹھے جلتے ہوئے تندور میں وہ رومال پھینکتی مہمان حیران یہ کیا کر رہے ہیں رومال ضائع کرنے آگ میں چلا رہے ہو آپ نے جواب نہیں دیا کچھ لیر کے بعد آگ سے رومال نکالا جو بالکل صاف سپرہ چمکدار تھا مہمان حیران انس یہ کیا ماجرہ ہے عید انس نے کہا اس رومال سے میرے محبوب نے ہاتھ صاف کیے تھے میں اسے دھوتا نہیں ہوں جب بھی صاف کرنا ہوگا ہے تندور کی آگ میں ڈالتا ہو وہ اس کو صاف کر کے واپس کر دیتی ہے اس لیے کہ جس رومال پہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے آگ نہیں جلاتی جس رومال پہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے آگ اسے نہیں جلاتی تو تب ہی تو میرے نبی نے کہا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پہ جنگوں کا دعا بھی اراؤ رہا صحابی پر جہنہ کا دھوان بھی حرام ہے صرف صحابی پر نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابہ کو دیکھ لیا یعنی تابعی بن گیا اس پر بھی جہنہ کی آگ حرام ہے میں اصلاف یہ پیغام دینا چاہتا تھا فطروں کا دور ہے ایمان پہ ڈاکے پڑھ رہے ہیں اور ایک گمراہ کرنے کا راستہ یہ ہے اکل نہیں مانتی حساب لگاؤ سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا ہم کیوں ماننے ہیں ان کے چکروں میں نہیں پڑھنا آپ رہے کہنا اکل مانے نہ مانے نبی کا موجزہ میں مانتا ہوں اکل میں آئی یا نہ آئے ولی کی کرامت ہے میں مانتا ہوں ہم موجزے کو بھی حق مانتے ہیں کرامت کو بھی حق مانتے ہیں اور اس کے لئے دعا کا احتمام کیا کریں جو آئی لعای نے پڑھی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں ربنا لا تزق قروبنا بعد اِذ حدیتنا وَحَبْ لَنَا مِلْ لَدُمْكَ رَحْمَةَ اے لَحْنِ حُمْ رَحِی سے بچا لے لینا ہدایت کے راستے پہ ہمیں رکھنا اور اپنی رحمتیں ہمیں حقا کرنا وَآفِرْ دَعْوَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِالْعَالَمِ موسیقی